دوستو جو شخص اس دنیوں میں آیا ہے اس نے ایک دن تو اللہ کے حاضر ہو نہیں ہے لیکن بعض امواد جو ہوتی ہیں وہ آوٹ آف روٹین ہوتی ہیں جیسے ابھی کل کی بات ہے کہ پاکستان میں ایک کار جو ڈرائیو کرتی جا رہی تھی لاہور سے اسلام آباد اور ایک جو ہے ٹرالا اسلام آباد سے لاہور کلر کہار کے قریب وہ بے قابو ہو کے تو وہ گاڑی سے گاہر سے جا ٹکر آیا ہے اور پھر گاڑی میں آگ لگ گیا اور موقع پہ پوری فیملی جو ہے وہ بچے اور ماں باپ ساتھ وہ اس کے اندر جل کے افاتف آگئے ہیں اب موت کا وقت کسی انسان کو نہیں بتا لیکن اس طرح حادثاتی موت جو ہوتی ہے وہ پورے خاندان کے لیے ایک کوہرام کا باعث بانجر دی ہے اور ایک پوری فیملی مکمل اس دنیا سے مٹ گئی وہ جو ڈرائیور تھا اور اس کا جو کنڈیکٹو وہ بھی ساتھ ہیں چھے افراد موقع پہ گئے ہیں اب یہ چیز ایسی ہے جس کو دیکھ کے انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ انسان تو صفت میں رہتا ہے ایک سرو بیستر اور این اس موقع پہ جبکہ وہ ٹرالاج اٹرک اس کا بے قابو ہوا ہے اس کے سامنے وہ گاڑی چڑی ہے جس کے اندر وہ باز کسی خاندان تھا یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے یا ایک اتفاق ہے اس طرح حادثے میں اچانک فوت ہونا انسان سمجھتا کہ یہ اللہ تعالیٰ لیکن ہمارے دیس پاکستان میں دو روز قبل ایک باسٹر سالہ زرگ اور ایک تیس سالہ نوجوان کو مذہبی جنونی جو محول بنا دیا گیا ہے اس کی وجہ سے اکل کیا گیا اور منڈی بہوتین کے علاقے میں اب ان کی جو وفات یا شہادت ہے اس میں اور اس میں یہ جو حادثے کی شکل میں ہوئی ہیں چھے ہمار کتنا بڑا فرق ہے ایک انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا اب ایسے شخص ایک نہیں ہیں پاکستان میں ایسے کئی اشخاص ہیں جنہوں نے باقاعدہ یہ جو جنونی ہیں مذہبی جنونی ان کی تقاریر سے متاثر ہو کے یا ان کے کہنے پہ اکسانے پہ گولیوں سے یا چھوڑیوں سے یا کیسے مختلف سالوں میں مختلف مواقع پہ احمدیوں کو شیئر کیا ہے لیکن آج تک ہم نے یہ نہیں سنا کہ کسی کو پکڑ کے سزائے موت دی گئی ہے یا اس کو لٹکایا گیا ہے عبرت کا نشان بنانے کے لئے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں لا قانونیت بڑھتی جا رہی ہے اور وہ جو مذہبی جنونی ہیں لوگ وہ بڑھتے جا رہے ہیں ان کو کوئی خوف حطرہ نہیں ہے جب ان کا دل کرتا ہے حادثے میں چلے جانا موت ہو جانا اور ایک بقیدہ پلان کر کے کسی کو مارنا بہت بڑا فرق ہے اب عوام پاکستان کی جن کے لیڈر مذہبی ان کو اکساتے ہیں ان کو تقاریر میں ہر وقت بتاتے ہیں کہ احمدیوں کا قتل کرنا جنت کا حصول ہے ان کا قصور زیادہ ہے یا ان مولویوں کا یا بتا موسیقی موسیقی